درشکون آئیے آپ کو میں اپنے مادہم سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یدی ایک آدمی ٹھان لے تو وہ کیا کر کے دکھا سکتا ہے بیوانی سے دس کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے نورنگ آباد نورنگ آباد میں ایک ویکتی دھرم بیر سنگھ پھوجی پھوج سے ریٹائر ہو کر آیا اس نے گاؤں کے حالات دیکھے گاؤں کی دردشہ دیکھی اور اپنے من میں ٹھانا کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے گاؤں کو نمبر ایک بنانا ہے نرمل بنانا ہے سوچ بنانا ہے ساپ ستھرا بنانا ہے اس کا وکاس کرنا ہے اکثر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لئے آدمی سرپنچ بنتا ہے ایمیلے بنتا ہے ایمپی بنتا ہے لیکن وہ اتنا کام نہیں کروا پاتا جتنا دھرم بیر سنگھ پھوجی نے ایک عام آدمی کے روپ میں وکاس کاریے کر کے دکھایا ہے یعنی آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہو رہا ہو تو کبھی نورنگا بات جائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھئے اس کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ مانو ہو تو دھرم بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو میں آپ کو اپنی اس فلم کے مادم سے وکاس کی وہ کہانی دکھانا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ وکاس جس نے کروایا ہے واقعی وہ انسان سے کہیں اوپر ہے وہ مانو سے کہیں اوپر ہے اور وہ شخص ہے دھرم بیر سنگھ پھوجی اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ اوشے کہیں گے کہ مانو ہو تو دھرم بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو ہمان جی ہمارا گاؤں نورنگ آباد میں یہ ڈانی نورنگ آباد کا مین راستہ ہے اس کی آلت بہت ہی خراب تھی اس کے اوپر پانی چلتا تھا بہت کچھ رہتا تھا پورے ڈانی واسی بڑے پریشان تھے اس پریشان ہی وہ دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو سیسی کا روڈ بنا دیا جس کی لمبائی لگ بگ ساڑ 300 میٹر کی ہے آج سارا گاؤں بڑا خوش ہے اور یہ راستہ بلکل ٹھیک ہے بڑے لوگ سبھی بڑے خوش ہے آمان جی ہمارے ڈانی نورنگ آباد کا یہ تلاب ہے اس کے اندر پسو گوشنے کا راستہ نہیں تھا پسو اندر گوشتے تھے بڑے پریشان ہوتے تھے جیسے گاؤں باتایا کہ پسو پریشان نہیں ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا یہ گاؤں گاؤں بنایا ابھی پسو آرام سے پانی پیتے ہیں آرام جاتے ہیں اندر کوئی سمشیا نہیں ہے آمان جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درمبیر فوت جی نے جو ہمارا یہ گاٹ کا نرمان کروایا ہے یہاں کوئی ستان نہیں تھا اور اب جب فوت جی نے یہ گاٹ کا نرمان کروایا ہے اس سے کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سویدہ ہو گئی اور پسو کو پانی پینے کے لیے جب ہم یہاں لاتے ہیں تو آرام سے ان کو نیلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں آمان جی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ڈانی نورنگ آباد کے ساتھ لگتی ہوئی جگہ ہے ہمارے ڈانی گاؤں ڈانی کے اندر گوبر پاتھنے کے لیے اور کوڑا ڈالنے کے کوئی ستان نہیں تھا ہم نے یہاں پر ایک کسان سے ایک اکڑ زمین کرائے پر لے کر کے اس کے اندر پچاس پہ جگہ کے پلات بنا کر کے سب ہی کو دے رکھے ہیں تاکہ یہی پر اوچھی جگہ پر کوڑا ڈالیں اور گوبر تھپیں تاکہ جگہ جگہ کوڑا نہیں پھیلیں اور ہمارا گاؤں سافت ستار رہے ہیں میں گاؤں نورنگاباد ڈانی سے بول رہی ہوں یہاں پر کوئی کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے جگہ نہیں تھی جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ فیلا ہوا تھا بابا درمبر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان سب سے رائے لی اور رائے سے ہمارے ہاں پر جگہ لی سے ہم سب یہاں پر کوڑا ڈالتے ہیں ہمارے گاؤں سندر ہیں نرمل ہیں یہاں پر نہیں تو کوئی گندگی ہے اب جو بھی گندگی ڈالتا ہے وہ یہی پر ہی ڈالتا ہے سب ہمارے گاؤں میں بہت ساری گندگی رہتی تھی اب گاؤں کے سبھی لوگ یہاں پر کوڑا کرکٹے گوبر پاتتے ہیں یہی پر کرتے ہیں اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی گندگی کہیں کچڑا نہیں ڈالتے ایک نشطہ ستان تیہ کر دیا گیا ہے امن جی ہمارے گاؤں میں پانی کی سمشہ کافی تھی ہمارے گاؤں کے اندر پانی سات کلومیٹر دور سے آتا ہے سات کلومیٹر دور ناتواز گاؤں کے اندر ہمارے گاؤں کا پبلیک ایلت کا ٹول لگیا ہوا ہے اس ٹول کا پانی گاؤں میں سپلائی ہوتا ہے وہ ٹھیک دنگ سے سمالیا نہیں گیا تھا پر ساسن اس کو ٹھیک سمالتا نہیں تھا اس لئے ہمارے گاؤں میں پانی کی سمشہ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی اب ہم نے اپنے آدمی لگا کر کے اس کو رپیئر کروایا اپنے آدمی لگا کر کے ہم پانی سپلائی کراتے ہیں جیسا پانی ہے ویسا ہم پوری پوری کوشش کرتے ہیں پھر بھی کیا ہے ہمارے گاؤں میں ہر گڑی میں ہر گھر میں پانچ دن میں پانی پہنچتا ہے ویسے ہم نے پانی سمجھا حال کر رکھی ہے لیکن پھر بھی پر ساسن کا ساتھ ملے گا تو جو ہماری لائنیں خراب پڑی ہوئی ہیں ان کو بدلی کرائیں گے اور پانی سمجھا حال کریں گے اور کافی عدد تک پانی سمجھا حال ہم کر چکے ہیں میں ہمارے مکھے منطری شریف منہورلال کھٹر جی سے یہ وی نمبر پر ارثنا کرتا ہوں کہ وہ گاؤں نورنگ آباد کا ایک بار دورہ اوشیہ کریں اور آ کر دیکھیں کہ یہ گاؤں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ سویم کہیں گے کہ مانا وہ ہو تو دھرمبیر سنگھ پھوجی جیسا ہو یہ دی ہمارے مکھے منطری جی دھرمبیر سنگھ پھوجی جی سے ملاقات کریں گے تو اس دنیا میں انسانیت زندہ رہ پائے گی